اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں انڈین یوٹیوبر دوبا کامران بہت ٹائم کے بعد آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے میں کہاں ہوں آپ ولوگز کیوں نہیں ڈال رہی ہیں آپ کہاں ہوں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ بہت سارے کوشنز آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ فائنلی اب مجھے بتا دینا چاہیے میں کہاں ہوں اور میں ولوگز کیوں نہیں ڈال رہی ہوں اور میں اس گیٹ اپ میں یہاں پہ کیوں ہوں بہت سارے کوشنز ہیں تو اس ویڈیو میں میں آج سارے کوشنز کے انسرز دوں گی سو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ میں نے ایک لاسٹ ویڈیو بنائی تھی دیوالی ویڈیو پہ میری وہ لاسٹ ویڈیو تھی وہ ایک سال پہلے کی بات ہے اور میں نے اس کے بعد کوئی بھی ویڈیو نہیں ڈالا کچھ پرابلمز چل رہے تھے میں اس وقت کافی بیزی تھی کیونکہ میری بیٹی بھی بہت چھوٹی تھی اور میں کچھ ٹائم چاہتی تھی اس لئے میں نے وہاں پہ گیپ کر دیا اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد رمضان سے کچھ ٹائم پہلے حالانکہ میری کافی ویڈیوز بنی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ ویڈیو اپلوڈ کروں ٹائم بہت کم تھا پھر میں ریگولر بھی نہیں تھی پھر رمضان آ گیا رمضان میں دو تین رمضان کے بعد میری تبیت کافی خراب ہو گئی تھی مجھے ٹائفائیڈ ہو گیا تھا کووڈ نہیں تھا مجھے ٹائفائیڈ ہو گیا تھا اور تین چار دن کے بعد ہی میری تبیت خراب ہو گئی تھی اور جیسا کہ میرا ٹائٹل ہے مائی لائف چینج سٹوری تو میری سٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے لائف چینج کی تو تین سے چار رمضان کے بعد تبیت خراب ہونے کے بعد پتہ نہیں مجھے ایک عجیب سی اندر سے فیلنگس آنے لگی کہ اگر میں اس ٹائم میں مر جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں گی یا میں اس حال میں مرنا نہیں چاہتی بہت طرح کی چیزیں اندر میں چل رہی تھی میرے اور اس ٹائم میں کوویڈ بھی کافی زور و شور سے چل رہا تھا فیملی میمبرز جو تھے بہت کا انتقال بھی ہو گیا تھا اور ہر جگہ سے کچھ نیگٹیب سننے کو مل رہا تھا کہ آج ان کا ڈیتھ ہو گیا آج ان کا ڈیتھ ہو گیا تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ تینشن بھی تھا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ لوگ بہت بری طرح سے مر رہے ہیں اور میری طبیعت اتنی زیادہ غراب تھی مجھے لگ رہا تھا کہ اس بار جو ہے میری ہی باری ہے اور اگر میں مر گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی اسی حالت میں مروں گی گناہ کر کے حالانکہ طبیعت پہلے بھی بہت بار خراب ہو چکی تھی پہلے بھی ہوتی تھی ایسا نہیں ہے لیکن شاید اللہ کو مجھے ہدایت دینا تھا مجھے کبھی ریالائز نہیں ہوا کہ مجھے نماز کنٹینیو کرنا ہے یا جو کلوڈنگ سٹائل ہے تھوڑا چینج کرنا ہے ایسا کچھ کبھی فیل نہیں ہوا ہاں پہلے بھی نماز پڑھتی تھی بٹ کنٹینیو نہیں کرتی تھی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں عام طور سے لیکن اس وقت پتہ نہیں مجھے ایسا ریالائز ہو رہا تھا کہ نہیں مجھے شاید نماز پڑھنا چاہئے رمضان تھا میں نماز پڑھتی تھی رمضان میں موصلی لوگ نماز قرآن سٹارٹ کر دیتے ہیں میں بھی پڑھتی تھی بٹ جیسے میری طبعیت خراب ہوئی تو نارملی ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے طبعیت خراب ہو گئی ہے نماز چھوڑ دینا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ طبعیت خراب ہو گئی ہے اور میں نے نماز چھوڑ دیا روزہ تو میں خیر رہی نہیں پا رہی تھی تو نماز بھی ساتھ ہی ساتھ نماز بھی چھوڑ گیا بٹ جب دو تین دین طبعیت خراب ہونے دو تین دن بعد مجھے ریالائز ہوا کہ نہیں مجھے نماز کنٹینیو کرنا چاہیے اگر شاید میں مر گئی کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں اسی حالت میں مر گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی تو میں اسی کنڈیشن میں نماز بڑھنا میں نے سٹارٹ کر دیا پھر دیرے دیرے میں نے چار ٹائم کا نماز کنٹینیو کیا پھر اور زیادہ ریالائز ہوا کہ نہیں نماز تو ایک وقت کا بھی نہیں چھوڑنا ہوتا ہے تو میں ایک وقت کا بھی نہیں چھوڑ سکتی ہوں تو میں نے فضل کا بھی نماز بڑھنا سٹارٹ کر دیا میری طبعیت بہت زیادہ اس وقت خراب دی مجھے کافی ہائی فیور تھا اور ویکنس کافی زیادہ ہو چکی تھی تب تک ٹائی فائٹ میں نارملی بہت زیادہ ویکنس انسان کو فیل ہوتا ہے تو وہاں میں نے پھر نماز بڑھنا کنٹینیو کر دیا پانچ ٹائم کا نماز میں پڑھتی تھی ماشاءاللہ سے پھر فضل کے ٹائم میں میں قرآن بھی پڑھتی تھی میرے ہزبن کہتے بھی تھے کہ تیمم کر لیا کرو وضو کیونکہ فیور تھا بٹ میں وضو کرتی تھی اور نماز قرآن جو بھی ہوتا ہے میں سب کرتی تھی اور ایک چیز اس دوران ایک چیز جو میرے ساتھ ہو رہا تھا کہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا کسی چیز میں کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا ایون میں یوٹیوب دیکھتی تھی یا کومیڈی ویڈیوز میرے ہزبن کہتے بھی تھے کہ کچھ کومیڈی ویڈیوز دیکھ لو یا کچھ دیکھ لو جس سے موڈ تھوڑا فریش ہو جائے یہ چینج ہو جائے لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایسے زون میں ہوں جہاں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا نورملی جیسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا بہت زیادہ کرز لیے ہو اور وہ کرزدار آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے یا آپ سے وہ واپس مانگ رہا ہے اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ ویسی والی فیلنگ سارے تھے کہ مجھے کوئی کرزدار مجھ سے پیسے مانگ رہا اور میں پے نہیں کر پا رہی ہوں اس طرح کا ٹینشن لگ رہا تھا کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا کافی زیادہ ٹینشن ٹینشن جب سے میں نے نماز سٹارٹ کیا اس کے بعد سے دیرے دیرے مجھے اچھا لگنا شروع ہو گیا پھر چیزیں دیرے دیرے نورمل ہونا شروع ہو گئی کہیں نہ کہیں آپ نماز کنٹینیو کرتے ہو آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی جو ریکوارمنٹ ہے میں کہیں نہ کہیں فلفل کر رہی ہوں حالانکہ اس لیول تک ہم لوگ کبھی نہیں کر سکتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ویسا بنا دے اس حد تک ہم لوگ عبادت کریں اس ٹائپ میں جو مجھ سے ہو رہا تھا میں سب کوشش کر رہی تھی رمضان رمضان میں ویسے بھی ٹی وی لوگ نہیں دیکھتے ہیں یا میک اپ یا جو بھی ہوتا ہے ڈریس اپ بھی اس طرح کر نہیں ہوتے ہیں تو رمضان مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے ہدایت دی ہے یا پتہ نہیں یہ جو بھی ہے بس ابھی تک مت رکھنا مطلب آگے بھی کنٹینیو رکھنا کہ ہوتا ہے نا رمضان ختم ہو گیا نماز جھوٹ گیا یا ٹھیک ہے پھر یا پھر ابھی کوویٹ کا ٹائم میں لوگ مر رہے ہیں تو لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے اس ٹائپ کا وہ اس ٹائم میں سیچویشن چل رہا تھا مجھے وہ نہیں چاہیے تھا مجھے تھا کہ اگر سب کچھ صحیح بھی ہو گیا محول بہت اچھا بھی ہو گیا پھر بھی اور رمضان ختم بھی ہو گیا تب بھی آپ مجھے ایسا ہی رکھنا جیسا میں اب ہو چکی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے میں اس طرح کی دعائیں کرتی تھی اور رمضان ختم ہو گئی ماشاء اللہ سے میں نے پورا رمضان کنٹینیو کیا میں قرآن نہیں پڑھ پاتی تھی جب میری سٹارٹنگ میں تبیت خراب ہوئی تھی میں قرآن نہیں پڑھ پاتی تھی مشکل سے ایک پیج دو پیج پڑھتی تھی بٹ میرے اندر وہ جنون ایک بالکل آ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے انرجی دے دیا کہ ہاں مجھے ایک مکمل قرآن مکمل کرنا ہے ایک قرآن اور نماز کنٹینیو کرنا ہے روزہ صرف میں روزہ نہیں رہ پاتی تھی باقی میں نماز قرآن کرتی تھی اور پھر اس کے بعد رمضان ختم ہو گئی اس کے بعد میں نے حدیث پہ بہت ساری ریسرچ کرنا شروع کر دیا میں نے ریسرچ اندسنس کے بہت نالج تھا پہلے سے کہ ہاں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ گناہ ہے یہ سواب ہے بہت جو ہوتا ہے نیکس لیول کا جو نالج ہوتا ہے پراپر وہ نہیں پتا تھا مجھے تو میں نے دھیرے دھیرے پتا کیا کیا صحیح ہے میرے لئے کیا غلط ہے یا کلوڈنگ ہے تو کس طرح کا ہونا چاہیے فل کوریج بھی کس لیول کا فل کوریج ہونا چاہیے میک اپ میں کس طرح کا میک اپ جائز ہے نا جائز ہے حرام حلال مووی دیکھنا ڈرامے دیکھنا یہ سارا کچھ میں نے سکپ کیا ماشاءاللہ سے میں اب بلکل بھی ڈرامے نہیں دیکھتی موویز نہیں دیکھتی اور میوزک نہیں سنتی گانے وغیرہ کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ سے اور جیسے پرفیوم لگا کے آپ غیر مرہم کے پاس نہیں جا سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو میں نے دھیرے دھیرے فالو کیا اور مجھے ایسا بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ میں یہ اب یوز نہیں کر پاؤں گی یا میں ایسے ڈریس نہیں پہن پاؤں گی یا پتلی والی ساڑی نہیں پہن پاؤں گی مجھے ایسا بلکل فیل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اگر آپ کو ہدایت دیتے ہیں اس لیول کا آپ کو بنا دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے قربان کرنا اور قربان بھی نہیں کہوں گی مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑا کہ ہاں یہ سب چھوٹ رہا ہے میرا میں پہلے پینٹ شلوار پہنتی تھی جو ٹکھنے سے کافی اوپر ہوتا ہے جو بھی فیشن چلا ہوا ہے میں نے اس کو ہٹایا اور میں نے بہت سارے ڈریس کو ویسے کافی ڈریس تھے میرے پاس میں نے ان سب ڈریس کو چھوڑا اور سب میں میں نے پلازو لگایا بہت سارے کپڑے الگ سے سلوائے میں نے بہت کچھ چینج کیا لائف میں اور میں بہت خوش رہنے لگا مجھے لگنے لگا یا اللہ یہ تو بہت اچھی نعمت ہے لوگ اس نعمت سے کیوں انجان رہتے ہیں میں آپ سب سے یہی چیز کہنا چاہوں گی کہ ایک بار لائف میں اپنے آپ کو چینج کرنا ضرور چینج کرنا کیونکہ جو یہ نیچرل چینج ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا چینج کہا ہے انہیں کو ویسا والا چینج ہو ہو کر دیکھیں تو بہت مزا آئے گا اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی انسٹریکشن دیئے ہیں اللہ تعالیٰ کی انسٹریکشن کو فولو کرے لائف میں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لائف میں کبھی بھی کسی پرابلم میں فرسیں گے اور اگر فرس بھی جائیں تو آپ کو بہت سکون ہوگا ڈر تو نہیں ہوگا اور ایک چیز خیال آتا تھا من میں میرے کیونکہ پہلے بھی نماز نہیں پڑتی تھی لیکن کیونکہ میں مسلمان ہوں اور چیزیں جانتی تھی کہ یہ گناہ ہے سواب ہے تو ڈر لگتا تھا مجھے لیکن کنٹینیو نہیں کر پاتی تھی لیکن وہ دہشت والی لائف چل رہی تھی کہ ہاں مروں گی تو کیا ہوگا پتہ نہیں کیا جواب دوں گی تو پھر مجھے ایک خیال آیا کہ ڈر ڈر کے جینے سے اچھا ہے نا کہ آپ اللہ کو یاد کرو اور بہت مزد سے زندگی گزارو تو یہ ساری چیزیں ہوئی میرے ساتھ اسی طرح میں نے نماز کو کنٹینیو کیا اور اپنے لائف میں میں نے بہت ساری چیزوں کو چینج کیا اور ماشاء اللہ سے پہلے میں گھر پہ بھی جیسے گھر سے باہر نکلنا ہوتا تھا تو سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی بٹ ابھی میں کوئی بھی ہو بٹ میں سر پہ دوپٹہ رکھتی ہوں بلکل لپیٹ کے رکھتی ہوں اور پہلے ویسے میں جب بھی مارکٹ جاتی تھی ہجاب لگاتی تھی بٹ اس وقت ہجاب ایک فیشن تھا کیونکہ ہجاب بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو دیکھتی تھی کہ ہاں ہجاب لگا رہے ہیں لوگ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے بھی لگانا ہے تو تو اس وے میں میں ہجاب لگاتی تھی تو اب میں بلکہ لگاتی ہوں اور میں نے بلکہ خریدا میں کبھی نہیں پہنتی تھی لائک میں کبھی نہیں پہنا میں نے بٹ میں نے بلکہ خریدا اور بلکہ پہنا میں نے میں نے فرس ٹائم جب پہنا مجھے ایسا فیل نہیں ہو رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ ہسیں گے مجھ پہ مجھے بس یہی لگتا تھا جب میں غلط کرتی تھی تب مجھے شرم نہیں آئی تو اب کس بات کی شرم اب تو اللہ ہی راضی ہے اور اللہ کو ہی راضی کرنا ہے تو اب کس بات کی شرم تو میں بہت ہی کانفیڈنٹ ہو گئی تھی کہ مجھے یہ سب کرنا ہے اور میں بہت خوش رہنے لگی اور ماشاءاللہ سے اب سب کچھ ویسا ہی چل رہا ہے سب کچھ کنٹینیو چل رہا ہے اور مجھے پتہ نہیں لگا نہیں تھا کہ میں اس طرح سے کبھی ہو جاؤں گی لیکن کبھی کسی کو اس طرح جج نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ کی ہاں وہ چینج نہیں ہو سکتے ہیں یا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی جس کو جب ہدایت دے تب چینج ہو سکتے ہیں اور ریالی بتاؤں تو ہم لوگ ایک جھوٹی زندگی جیتے ہیں ہم اپنے آپ کو پریٹنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے دکھنا ہے ہمیں ایسا لگنا ہے یہ پہنا ہے وہ پہنا ہے لیکن وہ ہماری ریالیٹی نہیں ہے ہماری ریالیٹی کچھ اور ہے اور ہم سب اپنی ریالیٹی کو پہچانے اچھا میری جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بہت سارے ابھی بھی ویڈیوز ہیں بہت سارا میں نے ڈیلیٹ بھی کیا ہے اور بہت سارے ویڈیوز ابھی بھی ہیں بٹ پلیز کوئی نیگٹیو کومنٹ مت کیجئے گا کہ ابھی آپ ہجاب لگائی بھی ہیں اور آپ کی تو کافی ویڈیوز اوپن ہیں تو پلیز کومنٹ مت کیجئے گا میں بہت سارے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر رہی ہوں دیرے دیرے اور بہت کوئی اڈیٹ کر رہی ہوں تو جو بھی چیز ہوتی ہے دیرے دیرے ہوتی ہے ایک دم سے نہیں ہوتی ہے چیزوں کو میں ٹھیک کر رہی ہوں اب جو غلطی میں نے کیا ہے اب وہ ایک دم سے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے تو میں اس کو انشاءاللہ دیرے دیرے سب کچھ ٹھیک کر لوں گی اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور تو بس آپ لوگ ان سے بھی یہی کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ بھی چائے کریں کوشش کریں زندگی بدلنے کی اور اللہ اور رسول والی زندگی جی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اگر میں بدل سکتی ہوں تو کوئی بھی بدل سکتا ہے کیونکہ میری جو لائف اسٹائل تھی فیشن اور میک اپ اس طرح کی چیزیں میرے لائف میں شامل تھی کپڑے ایسے ہونے چاہیے ویسے ہونے چاہیے فٹنگ ہونے چاہیے بیک لیس ہونی چاہیے اس طرح کی چیزیں بال کھولا ہونا چاہیے سٹریٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں کا میں کافی زیادہ دھیان دیتی تھی تو مجھے لگتا ہے اگر میں چینج ہو سکتی ہوں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ویسے تو ہدایت دینے والے اللہ تعالی ہیں تو یہ تھی میری آج کی سٹوری لائف چینجنگ سٹوری ہر کوئی فیوچر پلاننگ کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن اصل جو فیوچر پلاننگ ہے وہ آخرت ہے ہم سب یہ بھول چکے ہیں کہ اصل فیوچر پلاننگ وہ ہے یہ دنیا نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی اگر آپ کوئی مکان خریدیں اور آپ اس کا کافی زیادہ بڑا اماؤنٹ پے کریں اور وہ آپ کا ایک لیمیٹڈ ٹائم دے کہ آپ صرف دس سال کے لیے یہ گھر آپ کا ہوگا تو دنیا کا کون سا بے وکوف انسان ہوگا جو ایک بڑا اماؤنٹ پے کر کے صرف اس کو دس سال کے لیے اپنا گھر بنائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری زندگی محنت کرو دنیا کے لیے اور ہر چیز دنیا ہی کے لیے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا یہ دنیا کیونکہ ایک سکسٹی تو سکسٹی فائیب اب تو اتنا بھی لوگ جیتے نہیں ہیں ففٹی فائیب تو سکسٹی تک تو ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے بس اتنے ٹائم کے لیے آپ اتنا محنت کرتے ہو لیکن اگر آپ پرمننٹ چیز کے پیچھے آپ محنت کرو پرمننٹ جیسے کی آخرت آخرت ہمارا پرمننٹ ٹھکانہ ہے تو آپ ہم سب اس کے لیے کوشش کریں کہ جو ہمارا پرمننٹ ٹھکانہ ہے اس کے لیے کوشش کریں یہ ہمارا پرمننٹ ٹھکانہ نہیں ہے ہم یہاں کے لیے نہیں آئے ہیں ہم آخرت کے لیے آئے ہیں اور پلیز پلیز کوئی بیٹ کومنٹ مت کیجئے جو مجھ سے ریلیٹ کرتے ہیں پلیز اپنا کومنٹ شیئر کیجئے ضرور میرے ساتھ اور آئی ہوب کی آپ لوگ کی سارے کوششنز کے انسر مل گئے ہوں اور انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے اپنے ولوگز کو کنٹینیو کروں گی لیکن میں اس چیز کا وعدہ نہیں کر سکتے ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے بٹ انشاءاللہ کوشش کروں گی پلیز 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 آپ لوگ اسی طرح سپورٹ کرے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور بھی ویڈیوز کے نوٹفیکشن کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم لوگ دیکسٹ ویڈیو میں فلحال کے لیے اللہ حافظ